ہریانہ کے مکہ مندری کیوں کہا ہے کیسے کہا ہے کس سندھرب میں کہا ہے یہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے اور سنائیں گے کیوں کہا گیا دراصل آج ہریانہ کے مکہ مندری منحولال کھٹر جی پریس کانفرنس کر رہے تھے اور اس پریس کانفرنس میں ہمارے ایک ساتھی جنرلسٹ ہیں انکیت دودانی انہوں نے سوال کیا مکہ مندری صاحب سے کہ جو وپکش ہے وپکش کے نیتاں ہیں وہ کئی سارے گھٹالے گنوا رہے ہیں اس سرکار کے جیسے دھان کا گھٹالا سکولرشپ گھٹالا شراب گھٹالا یا آپ گہوں اٹھان گھٹالے کی بات کہہ رہے ہیں جس کا جواب مکہ مندری صاحب نے دیا وپکش ہوا میں باتیں کر رہا ہے وپکش میدان میں آ کر بات کرے وہ اپنا ٹائم بھول گئے ہیں ہاں ہماری سرکار میں اگر ایسی کوئی بات آتی ہے ایسی کوئی شکایت یا معاملہ آتا ہے تو ہماری سرکار میں اس کی جانچ کروائی گئی ہے نہ صرف جانچ کروائی گئی ہے بلکہ دنڈ بھی دیا گیا ہے دوسری بات جو مہاراجہ اور لات صاحب کہا گیا ہے وہ ہم آپ کو سناتے ہیں آپ سمجھ جائیں گے پھر آگے بات کرتے ہیں اور اس کے بعد بھی اگر کسی کو لگتا ہے کہ نئی سرکار کی اور سے ٹھیک جواب نہیں دیا جاتا تو اس کے بہت سے پراؤدان ہے آخر گھوٹالے کا عروب لگنا بڑا سان ہے گھوٹالہ کہنا کہیں سے وہ صدق کریں گے تو ان کا ہی کام ہے یہ کوئی سرکار کا کام نہیں ہے کہ کوئی بات اگر وہ کہیں گے کہ گھوٹالہ ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا اگر اس کے لئے میدان میں آئے تو صحیح جو ان کی کیے ہوئے گھوٹالے ہیں ایک ایک کر کے سامنے آ رہے وہ تو آپ کو سامنے پتا ہے یہ کیسے کیسے گھوٹالے کر کے گئے اگر میں اگر ایک ہی گھوٹالہ کہوں کہ آج کل جو چل رہا ہے پچھلے پانچ سات دن سے ہی لگاتا جو ہم کو سننے میں مل رہا ہے وہ نوکریوں کا گھوٹالہ پی ٹی آئی کا ہوا کہ نہیں ہوا تو ایسے اگر کوئی بشا ہے تو میدان میں آ کر کے بات کریں کہ اول ہوا میں اڑھانے سے بات نہیں بنتی ہے ہاں اگر کہیں کوئی دکھت آئے گی اس کے اندر ہم اس کے انکواری بھی کراتے ہیں اور جو دوشی ہوتا اس کو دنڈیت بھی کرتے ہیں یہی سرکار ہے ہماری جو اپنے ہی سمیہ کے ایسی شکایتوں پر ہم نے خوب انکواریاں بھی کرائی ہیں اور جو غلط پائے گئے ہیں ان کو دنڈ بھی دیا گیا ہے آپ پچھلے ان کے جو شاشنکال تھے جو آج ویپکش میں بنے بیٹھے ہیں بہت ماراجار بہت لاتسا بنتے ہیں ذرا یہ لاتسا بھی بتائیں تو ذہی کہ انہوں نے اپنے سمیہ میں اپنی گلتیوں کا کوئی کوئی بھی ایک بھی بار انہوں نے کوئی انکواری کرائی یا کوئی کسی پرکار کی چھانبین کرائی نہیں کرائی ہماری جمعہ ہے جتنا ہم کرائیں گے چاہے ان کے ہیں چاہے ہمارے ہیں تو آپ نے سن لیا دوستو مکہ مندری صاحب کن کے بارے میں بول رہے ہیں آپ سمجھ گئے ہوں گے دراصل مکہ مندری منوحلال کھٹر جی یہاں پر ویپکش کے نیتا بھوپیندر سنگھ ہڈا کے بارے میں بول رہے ہیں کیونکہ اس سرکار سے پہلے کانگریس کی سرکار تھی اور بھوپیندر سنگھ ہڈا دس سال تک مکہ مندری رہے اب منوحلال کھٹر جی بول رہے ہیں کہ ان کے سمیہ میں جو کچھ ہوا انہوں نے کاروائی کیوں نہیں کہی اب اگر کوئی ایسا معاملہ آتا ہے تو ہم اس سمیہ کی یابکی بھی جانچ کروائیں گے اب دوستو یہ راجنیتی ہیں اور راجنیتی میں وار پلٹوار یا آروپ پرتیاروپ کا سلسلہ چلتا رہتا ہے اب دیکھئے کچھ دن پہلے ہی مکہ مندری صاحب نے سرجے والا کے بارے میں بولا کہ وہ ہریانہ کے پپو ہیں اب اس پر پلٹوار آیا سرجے والا کا انہوں نے کہا کہ جو ہریانہ کے مکہ مندری ہیں وہ گپو ہیں یعنی کہ راجنیتی میں یہ سب چلتا رہتا ہے اب جو مکہ مندری صاحب نے مہاراجہ یا لات صاحب بولا ہے اب اس کا بھی جواب آ سکتا ہے اور آگے آگے دیکھئے یہ وار پلٹوار اب بڑھتا جائے گا تین چار مہینے وہ کیوں اس کی وجہ ہم آپ کو بزاتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے برودہ سیٹ پر اپچناب آنے والا ہے وہاں پر اگلے تین چار مہینے میں تین مہینے میں چناب ہو سکتا ہے اپچناب ہو سکتا ہے تو اب دیکھئے وہ جو اپچناب ہوگا سبی کا دھیان اس پر ہوگا ہریانہ میں تو اب بیانباجی جو ہے وہ کیسے کیسے ہوگی یہ بھی آپ دیکھنا کہ کس طریقے سے ایک دوسرے پر وار پلٹ وار اور ویکتگت حملے بھی کیے جائیں گے یہ راجنیتی میں ہوتا ہے سو دوستو اس مسئلے پر آپ کا کیا کچھ سوچنا ہے آپ کیا کہیں گے جو آج مکہ مندری منہورلال کھٹر نے بولا ہے ویپکش کے بارے میں ویپکش کے نیتا کے بارے میں اور جو کہا ہے گھٹالوں کے بارے میں کہ ہماری سرکار جھانچ کرواتی ہے اور دند دیتی ہے اس پر آپ کی رائے کیا ہے یا پورے مسئلے پر آپ کی رائے کیا ہے کومنٹ کے مادیم سے ہمیں جرور لکھ کر بھیجئے گا اور اس ویڈیو کو آپ نے شیئر بھی کرنا ہے اس ویڈیو کو اگر آپ دا مسئلہ کے یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں تو اس چینل کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے بیل آئیکن بھی دبانا ہے اور اگر آپ فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج کو لائک کرنا ہے وہ اس لیے کیونکہ جو ہمارا اگلا مسئلہ ہوگا اگلی ویڈیو ہوگی چاہے وہ کسانوں سے جڑی ہوئی ہو چاہے لوک ڈاؤن سے جڑی ہوئی ہو کرونا سے جڑی ہوئی ہو یا سرکار کی کوئی نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ جڑی ہوئی ہو وہ آپ تک اسی سمیں پہنچ جائے دھنیواد نمسکار